سورہ النساء کی پہلی آیت وہ بھی پوری انسانیت کو خدا پہ ہے چلیں میں ایک روس ریفنس کی طور پہ آپ کو یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں یا ایوہ الناس اے لوگو اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفسی واحدہ اس رب سے ڈر جاؤ اس کا تقوی اختیار کرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا وَبَثَّ مِنْحُمَا رِجَادًا كَثِيرًا اور یہ مرد و عورت کا جب جوڑا پھر اس سے کثیر تداد میں پھیلا دیئے مرد اور عورتیں وَتَّقُ اللَّهُ اسی اللہ کا تقوی اختیار کرو الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ کہ جس کے واسطے سے ایک دوسرے سے تم ریکویسٹ کرتے ہو جب مسئلہ بلکل پھاس جائے نا تو لوگ کہتے ہیں اللہ کے لئے معاف کرتے ہیں یہ آخری بات ہوتی ہے جب کوئی آرگومنٹ باقی نہ رہے تو اللہ تعالی بات ہے جس رب کا واسطہ دیتے ہونا جب تمہارے مسئلے پھزے ہوئے ہوتے ہیں اس سے ڈھرو بھی یعنی لوگوں کو تو کہہ رہے ہو کہ اللہ سے ڈھرو اور مجھ پر رحم کرو تم بھی اللہ سے ڈھرنے والے ہو یا نہیں وَالْأَرْحَامُ اور رحمی رشتوں کا بھی خیال لکھنا یہ اگوگلی بات والا معاملہ آگیا یعنی جو آپ کی رشتہ داریاں ہیں ان میں کوئی قطع تعلقی والا معاملہ